بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کے فاس چیف آف آرمی سٹاک کے عہدے پر تائنات ہیں وہ تیس جون کو موجودہ آرمی چیف جنرل منوجسی پانڈے کے عہدہ چھوڑنے کے بعد چارج سنبھالیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جنرل اوپندرہ دیوڈی کئی اہم عہدوں پر فرائسر انجام دے چکے ہیں دوسری طرح موجودہ آرمی چیف جنرل منوجسی پانڈے کو گزشتا ماہ مئے کے آخر میں ریٹائر ہونا تھا تاہم ان کی مدد میں ایک ماہ کی توسی کر دی گئی تھی جنرل منوجسی پانڈے کو تیس اپریل دوہزار بائس کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا خیار ہے کہ حال ہی میں بھارت کے نومنتقی وزیر آزم نیندر موڈی نے مسلسل تیسری بار وزارت عزمہ کا حلف اٹھایا ہے موڈی کی بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی دوہزار چوبیس کے عام انتقابات کے دوران لوگ سباہ میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں تو ناکام رہی لیکن اتحادیوں کے ساتھ مل کر پھر حکومت بنائی خبر کے خلی حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا لبنان پر حملہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حملہ کر کے حزباللہ کے سینئر فیل کمانڈرس میں چار افراد کو شہید کر دیا یئر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے گاؤں جویا میں حملہ کیا سکیوٹی درائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والا طالب عبداللہ حزباللہ کا سینئر رہنما تھا جس نے آٹھ ماہ سے اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے تھے واضح رہے کہ دوشتہ سال اکتوبر سے ہی اسرائیلی فوج نے غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں اب تک حزباللہ کے کمانڈرس سمیت تین سو جنگجو شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزباللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی فوجی حداف کو مزاہلوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چالیس فلسطینی شہید کر دیا گیا اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تمام مقاصد حاصل کرنے تک جنگ نہیں روکیں گے جنگ بندی تجاویز اسرائیل کو مقاصد کے حصول کی اجازت دیں گی اقوام مردہ سلامتی کونسل میں گزشتہ راحت غزہ جنگ بندی کی امریکی قرارداد منظور ہوئی حماس نے اقوام مردہ سلامتی کونسل کی غزہ جنگ بندی کی قرارداد کا غیر مقدم کیا اور تفصیلات پر بات چیت کے لیے اماد کی ظاہر کر دی غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے اب بھی جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چالیس فلسطینی شہید کر دیا گیا ادھر اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جاریت جاری ہے چھاپا مار کاروائیوں میں مزید چھے فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی مضاہمتی گروپوں کی جوابی وار میں رفع میں چار اسرائیلی فوجی مارے گئے جبکہ حزباللہ نے لبنان کی حدود میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا یاد رہے کہ ساتھ اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہدہ کی تعداد سینتس ہزار ایک سو ساٹھ سے زیادہ ہوچ کی ہے خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں ہماس کے مکمل خاتمے کا ہامی ہوں تاہم اسرائیل اکیلہ اس کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکتا جنرل فرینک میکنزی افغانستان میں امریکی سنٹر کمانڈر سینٹ کام کے سابق سربرا جنرل فرینک میکنزی کا کہنا ہے کہ مجھے اسرائیل کے اس خیال سے انتہائی ہمدردی ہے اور ہماس کے مکمل خاتمے کا بھی ہامی ہوں تاہم آپ اس کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکتے امریکی نشریاتی آدھار سے انٹرویو میں انہوں نے افغانستان کی امریکی فوج کے انخلاق کے علاوہ یوکرین کے تنازے اور اسرائیل ہماس جنگ پر بھی بات چیت کی جنرل فرینک میکنزی نے ہماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ جیتنے کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ غزہ میں ہماس کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے میکنزی نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ممکن ہے جس کے لیے بعد میں غزہ کے اندر جنگ کی نہیں بلکہ ایک ویجن کی ضرورت ہوگی جس میں اسرائیلی فوجیوں کے علاوہ دیگر فوجی بھی شامل ہوں جنرل میکنزی کا مزید کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب فوجی مختلف اقوام سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بہترین ہوں گی انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ اس کے علاوہ توجہ سرمایہ کاری انفرسٹیکچر کی تعمیر اور بحالی اور انسانی امداد کے کاموں پر مرکوز رکھنے کی بھی ضرورت ہوگی لیکن آپ کو اسے یقینی بنانا ہوگا ہماس اس کا حصہ نہ ہو اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں سے غزہ کا زیادہ تر حصہ خندرات میں تبدیل ہو چکا ہے ریٹائر امریکی جنرل نے کہا کہ مجھے اسرائیل کے اس خیال سے انتہائی ہمدردی ہے کہ آپ کو حماد کو ختم کرنا ہوگا تاہم انہوں نے کہا ہے کہ آپ اکیلے ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہماس نے امریکی جنگ بندی تجویز مستر کر دی اسرائیلی حکام کا اعلان اسرائیل کے حکام نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مضاہمتی گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کا جنگ بندی منصوبہ مستر کر دیا ہے اس بارے میں اسرائیل کو بھی سالسوں کے ذریعے حماس کا جواب موصول ہو چکا ہے اسرائیل کے ایک ذمہ دار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سالس ملکوں کے توسط سے اسرائیل کو بھی حماس کا جواب موصول ہو گیا ہے حماس نے اس پر یرغوالیوں کی رہائی کا مطالبہ مستر کر دیا اسرائیلی ذمہ دار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے اپنے اہم اور سب سے زیادہ بامانی پیرامیٹر تبدیل کر دی ہیں واضح ہے کہ حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تازہ تجاویز کا منگل کے روز بزابطہ طور پر جواب دے دیا گیا ہے اسرائیل نے اس کے مندرجات کا ذکر کیا وغیر کہا ہے کہ اس کا حاصل یہی ہے کہ حماس نے انکار کر دیا ہے دوسری جانب حماس کے ایک ذمہ دار کا کہنا ہے کہ فلسطینی گروپ اپنے درینہ موقف اور مطالبات کا آدھا کرتا ہے جنہیں تازہ پیش کی گئی تجاویز میں پورا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی مصر اور قطر نے حماس کی جانب سے ملنے بالے حماس کے جواب کے موصول ہونے کی تصدیق کی گئی ہے مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا کہ حماس کے جواب میں کیا کہا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 مائی کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن میں امرجنسی رسپانس کانفرس کا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ منگل کے روز اردن میں منقید غزہ امرجنسی رسپانس کانفرس کے اختدام پر جاری کردہ اعلامی میں پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا کانفرس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجاویز پر عمل درامت کرتے ہوئے غزہ میں لڑائی روکنے اور جنگ سے تباہا لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی پر زور دیا غزہ امرجنسی رسپانس کانفرس کے مشترکہ بیاد میں فلسطین پناہ گزینوں کے لیے اقوام امتدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کو اپنا کام کرنے کے قابل بنانے اور غزہ کی پٹی میں بے گر فلسطینوں کی محفوظ واپسی کے لیے ضروری شرائط کو یقینی بنانے کے لیے ضروری امداد اور پائدار مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے انہوں نے دو ریاستی حل کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے بامقصد اور تعمیری امن بادچیت شروع کرنے پر بھی زور دیا تاکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی راہ امبار ہو سکے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو گن خریداری کیس میں قصور وار قرار دے دیا گیا گر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈر گن خریداری کیس میں قصور وار قرار پائے ہیں امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی موجودہ صدر کے بیٹے کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے ریاستر ڈیلا وائر کی بارہ عرقین پر مجتمع جیوری نے ہنٹر بائیڈن کو تین جرائے میں ملوث قرار دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ امریکی صدر کے بیٹے نے 2018 میں منشیات اور ہینڈ گن سے متعلق غلط بیانے کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کی ایک ایک اینج زمین واپس لی جائے گی اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقواہ میں متعددہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کی منظوری کے بعد فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درامت کی ذمہ داری اب نسل کشی کرنے والی اسرائیلی حکومت پر آئید ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درامت کے منتظر ہیں اور ساتھ ہی وہ غزہ میں جرائم کے مرتقب افراد کے خلاف انصاف اور احتساب کے لیے کوشہ ہیں دوسری جانب ہماس کی اسکری شاق القسام نے رفع میں سہونی دہشتگردوں کے ایک مرکت کو نشانہ بنایا اطلاعات کے مطابق القسام کے جوانوں نے رفع میں الشبورہ قیم میں ایک ایسے مکان کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں متدد سہونی فوجی چھوپے ہوئے تھے بعض سہونی درائع کے مطابق پیر کے روز ہونے والے اس آپریشن میں چار سہونی حلاق اور دس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے چھے کی حالت انتہائی تشویشنات بتائی جا رہی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنگے بان